سبسکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے السلام علیکم آئیم عبدالکریم ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں حقیقت بتاؤں گا کہ پندرہ اکتوبر سے تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سچائی پر مبنی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ سنتے ہیں کہ پندرہ اکتوبر سے تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کروں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہ ہے تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایجوکیشن سے متعلق لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مختلف نیوز شینل میں یہی بات سن رہی ہے کہ تمام تعلیمی ادارے پندرہ اکتوبر سے بند ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پندرہ اکتوبر سے تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس بارے میں کچھ بھی فیصلہ نہیں کیا گیا البتہ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تمام تعلیمی ادارے اوپن رہیں گے یہ جو نیوزیں چل رہی ہیں پندرہ اکتوبر سے تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی سچائی یا حقیقت نہیں ہے اس لئے اور وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام سکول ایس او پیس پر عمل کریں وہ بھی سختی کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اور شیئر کر دیں تینکس فار واشنگ اس اللہ حافظ